مطیقی انزیل اور زرہ تمر سے پیدا ہوئے اور فارس سے حسرون پیدا ہوا اور حسرون سے رام پیدا ہوا اور رام سے امینداب پیدا ہوا اور امینداب سے نحسون پیدا ہوا اور نحسون سے سلمون پیدا ہوا اور سلمون سے بوئز رہب سے پیدا ہوا اور بوئز سے عبید بروت سے پیدا ہوا اور عبید سے یسی پیدا ہوا اور یسی سے دعوت بادشاہ پیدا ہوا اور دعوت سے سلیمان اس عورت سے پیدا ہوا جو پہلے اوریا کی بیوی تھی اور سلیمان سے روجام پیدا ہوا اور روجام سے ابیاء پیدا ہوا اور ابیاء سے احسا پیدا ہوا اور احسا سے یہو صف پیدا ہوا اور یہوسف سے یورام پیدا ہوا اور یورام سے ازیاء پیدا ہوا اور ازیاء سے یوتام پیدا ہوا اور یوتام سے آخیز پیدا ہوا اور آخیز سے ہسکیہ پیدا ہوا اور ہسکیہ سے منصی پیدا ہوا اور منصی سے امون پیدا ہوا اور امون سے یوسیہ پیدا ہوا اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے زمانہ میں یوسیہ سے یکونیا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے بعد یکونیا سے سیالتی ایل پیدا ہوا اور سیالتی ایل سے ذر بابل پیدا ہوا اور ذر بابل سے ابہود پیدا ہوا اور ابہود سے علیہ اکیم پیدا ہوا اور علیہ اکیم سے آزور پیدا ہوا اور آزور سے صدوق پیدا ہوا اور صدوق سے اخیم پیدا ہوا اور اخیم سے الیہود پیدا ہوا اور الیہود سے ایلی ازر پیدا ہوا اور ایلی ازر سے میسان پیدا ہوا اور میسان سے یاکوب پیدا ہوا اور یاکوب سے یوسف پیدا ہوا یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسو پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے پس سب پشتیں ابرحام سے دعوت تک چودہ پشتیں ہوئیں اور دعوت سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک چودہ پشتیں اور گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک چودہ پشتیں ہوئیں اب یسو مسیح کی پدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئے تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئے پس اس کے شوہر یوسف نے جو راستباز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا اے یوسف ابن داؤ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ دھر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جھنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ پس روسف نے نین سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک کہ اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسو رکھا خداوند کے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو آمین